دیکھیں صحابہ کرام علیہ مردوان کے بارے میں بخاری میں موجود ہے کہ اصحاب رسول بڑھاپے میں بھی علم سیکھا کرتے تھے بڑھاپے میں یعنی ساری زندگی علمیں ظاہر سیکھتے رہے اور یہاں صورتحال یہ ہے کہ گلتے ہیں جی ہم تو فیسی کامل ہو گئے ہیں یہ علم تو مولوی سیکھے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کامل صحبت کس کی ہوگی پھر صحابہ کرام بڑھاپے میں بھی علم سیکھ رہے ہیں تو آپ علم سیکھنے سے بے نیاز کیسے ہو شکتے ہیں اس لئے اچھی طرح یاد رکھیں کہ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے وہ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اقتصاب فیض کامل طور پر حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کی پہلی بنیاد کیا ہے علوم علم سیکھنا ہوگا یہ جتنے بھی ہمارے دیکھنے والے ہیں ان سے بھی میری گزارش ہے جتنے بھائی ہیں بہنیں ہیں کہ ہم بعض اوقات نوافل کی طرح بڑھ جاتے ہیں ہم کہتے ہیں جی صوفی اعظام نے اتنے قرآن ختم کیے فلان صوفی صاحب نے اتنے نوافل پڑھے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھا کرتے تھے بلکل یہ لکھا ہے کتابوں میں ان اس کو کرامات پر محمول کرتے ہیں کیونکہ عقل انسانی کے اندر تو یہ چیز نہیں آسکتی کہ تیس تیس سال تک اس طرح کیا بتاریخ کرامت مان لیا میں سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ اس مقام تک کیسے پہنچ گئے تھے کیا نوافل پڑھ کر کیا صرف تحجد پڑھ کر نہیں اس کی بنیاد تو وہی علم بنی نا اگر ایک آدمی نوافل پڑھتا رہے اور گناہ سے نہ بچے تو کیسے اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں مقبول ہوگا تو اس لیے میں گزارش کرتا ہوں اپنی تمام عوام سے جو ہمیں دیکھ رہی ہے کہ سب سے پہلی چیز علم کا حاصل کرنا علم حاصل ہو جائے گا تو آپ کو صحیح غلط میں تمیز پیدا ہوگی کیونکہ علم کا مطلب ہوتا ہے ما بحل انکشاف